اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پلوشیہ اور ہمیشہ کی طرح مقاتب ہیں سر میر وائس کے یوٹیوب چینل سے عمران خان کا بہت اہم فیصلہ اور بھارت کی ڈرٹی گیم کا خاتمہ عمران خان صاحب نے ایک بہت اہم فیصلہ لیا ہے جس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ اور بھارت کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان نے اصولی طور پر افغانستان اور ایران کے بارڈر کے ساتھ 18 بڑی مارکیتیں بنانے کا بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اس کا پاکستانی معیشت پر کیا اثر ہوگا اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ بین الکوامی سطح پر پاکستان کو 6 ارب ڈالر کا بہت بھاری جرمانہ کیا گیا تھا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی اور اب اس کی متعلق کیا نیا جو اہم فیصلہ ہے وہ سامنے آیا ہے آئیے جانتے ہیں سر میر وائس سے اسلام علیکم سر مارکیتوں کے قیام کے پیچھے کیا بڑی اور مین وجوہات ہیں دیکھیں آپ کی ہماری اکانومی بلوستان کو لے لے بلوستان کی تقریباً 80% اکانومی انہی دو بارڈرز کے اوپر ہے اگر آپ ان مرک اس علاقے کو اور اس بارڈرز کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو دیفینیٹلی وہاں پہ جو رہنے بسنے والے لوگ ہیں اور جو کاروباری اذرات ہیں وہ بوستوہبت ہوگا اور اس سے سب لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ایک جو ایک اور وجہ یہ ہے کہ آپ اگر معاشی طور پر مستقم ہو تو دہشتگردی کے اثرات اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں لوگ زیادہ تر جو دہشتگردی کے نظر ہو جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ اکانومی ہے اگر ایک علاقے کے لوگ اپنے کاروبار کر رہے ہیں آپ کاروباری بندہ کبھی بھی کسی جگڑے وساد اور ان چیزوں میں نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنے کام کرے گا یا جے چیزیں کرے گا تو یہ ایک ہی چیز کافی افیکٹرز کو آپ کے جس کے وجہ سے آپ کو پروبلمز کریٹ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ایک تو بہت بڑا اور اچھا انیشیٹیو ہے اور کافی ٹائم بعد ایک ایسا کام جو مجھے پی ام امران خان کے پسندہ ہے بھارت کی بارڈر کے ساتھ نہ افغانستان نے نہیں بلکہ بھارت نے افغانستان کے بارڈر کے ساتھ نہ بارہ جو تھے دہشتگردی کے کیمپ بنایا تھے ٹھیک ہے تو ان کو کیا نکسان ہوگا ان مارکیٹوں سے اور مطلب کیا ہوگا کیونکہ ان پر بہت زیادہ خرچ کیا تھا انہوں نے اپنا پیسہ دشمن نہیں وہ پہلے تھے ابھی اس ایساچ نہیں ہے پہلے ہوتے تھے تو اب اس طرح نہیں ہے اب آپ مارکیٹس بنا رہے ہیں اور ان کے لئے مارکیٹس کا مطلب کیا ہوگا دیفنیٹلی اگر آپ مارکیٹس بنا رہے ہیں تو اس کو فسیلیٹیشن بھی دینی ہوگی ان کے لئے جو انتظام ہے وہ بہتر ہوگا ان کے کاروبار بوسٹ اپ ہوگا تو کاروبار جب اس سائیڈ پہ بوسٹ اپ ہوگا تو اس کا افیکٹ دیفنیٹلی دوسری سائیڈ پہ بھی افیکٹ جائے گا اور ایک دفعہ اگر آپ اکنومکلی کسی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ناخشکوار واقعہ اور اس کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے چانسز بڑی ہی کم ہو جاتے ہیں تو اگر آپ اکنومکلی دیکھیں ہم وہاں کے لوگ ہمارے سے دور ہوئے چکے ہیں کچھ ان کی غلطی ہیں یا ہے یا نہیں ہیں یا ہماری غلطیاں کتنی ہیں کم ہے زیادہ ہیں ان چیزوں سے بلائتاک ہو کے ابھی ہمیں اپنے ایک لوگوں کو روزی روزگار چاہیے ہیں ٹھیک ہے وہاں کے لوگ بھی کیا لگتا ہے کہ وہاں کے لوگ یا پسند کریں گے کوئی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں اگر اس وہاں کے یہاں کا بوسٹ اپ ہوگا تو اس کے افیکٹ سرط کے اس پار بھی جائے گا اور وہاں کے لوگ بھی زیادہ تر اپنے بزنس میں انوارمنٹ ہوگی بزنس کے انوارمنٹ کے ساتھ وہ بھی باقی جو ہماری توڑی رنجشیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو یہ کہہ سکتے ہیں ایک تیر سے تین شکار کیا جا سکتے ہیں تو دیشتگردی بھی ختم ہوگی اس کے علاوہ سمگلنگ ہوتی تھی سامانوں کی کی کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی دیکھ اسمگلنگ ایک الگ فیکٹر ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی وہ سمگلنگ جو ہے اگر یہ اٹھارہ مارکیٹیں بنتی ہیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں مارکیٹیں بنانے سے دیکھیں اثر پڑے گا مگر ریزلٹ یہ ہے کہ اس مارکیٹوں سے حاصل کیا ہوگا وہ ضروری ہے دیکھیں اگر آپ جو کرتے آرہے ہیں پاکساغ اور میٹ کہ ہر آفتے دوسرے پندرہ دن کے بعد بارڈر کلوز کر دیتے ہیں کوئی واقع ہو جاتا ہے بارڈر کلوز کر دیتے ہیں اگر یہ طرح کے ایکار رہا ہے تو آپ اٹھارہ مارکیٹیں نہیں پینتالیس مارکیٹیں بے بنا دیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے مگر اگر آپ اس بزنس فلو کو جو ہے نا وہ مستحقم رکھتے ہیں تو وہ وہ میٹر کرتا ہے اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس مارکیٹیں کے ساتھ ساتھ جو سٹیٹیجی بنائی گی اور کس لیے بنا رہی ہے اس کو کیا فیسلیٹیشن دے رہے ہیں اس کو کیا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ جو مارکیٹیں پاکستان نے بنائی ہے نا یہ پاکستان ہی اپنی مارکیٹیں ہوں گے اور روزگار لوگوں کو ملے گا بہت زیادہ اس سے دیکھیں کہ مارکیٹیں بنانا تو وہ اب ہم بنا سکتی ہیں مارکیٹیں بنا سکتی ہیں گورنمنٹ کا مارکیٹیں بنانا صرف انیشیٹیو ہے کہ اس کا روجان اس طرف آگا ہے بلنگ بنانا کوئی میٹر نہیں کرتا وہ وہاں کے لوگ اترے ہیں کہ پچاس ملنگوں کو خود کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں مگر یہ کہ بلنگ سے آپ کا ظاہر ہی ہوتا ہے کہ آپ اس طرف آپ کی ڈیورجن ہو چکی ہیں آپ کی سوچ مطلب اس راستے پہ آپ چل پڑے ہیں تو وہ زیادہ خوش آئین چیز وہ چیز ہیں سر ان مارکیٹوں میں جو گوادر ہے اس کا کیا رول ہوگا دیکھیں گوادر جو ہے وہ اسی جو چائنا کا خواب ہے ون بلٹ ون روڈ ٹھیک ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے کنیکٹیوٹی سے سی پیک جو کنیکٹیوٹی وہ افغانستان سلٹریلیشیت ہے بلکل اب لازمی بات ہے کہ آپ کو اون وے اگر کوئی فیسلٹیشن مل جاتی ہیں ایسے مارکیٹیں مل جاتی ہیں جہاں سے مال یہاں آتے وقت وہاں پہ ایک بڑی مارکیٹ ہو اور یہاں سے مال جاتے وقت بیچ میں بڑی مارکیٹ ہو تو وہ بوسٹ اپ تو ملے گا بلکل ملے گا اور یہ ایک سی پیک کا بھی یہ جو ہو رہا ہے یہ سی پیک حصہ ہے کیونکہ ایک طرف سے جو ایران کے ساتھ وہ ریلوے لائن بیچھا رہے ہیں دوسرے طرف جو مزار شریف کے طرف ریلوے لائن بیچھ رہی ہیں اور یہاں پہ ابھی یہ بننا یہ ایک بہت خوش آئین ہے اور یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ایک سینھی ہے پاکستان خوش آلی کی طرف جاہا ہے ایک کے بعد ایک جو بڑی جو بڑا سا گول ہے ہمارا ابجیکٹیو ہے پاکستان منڈیوں کی بہت زیادہ کمی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان کے لئے حکومت کوئی قدم اٹھا رہی ہے اگر نہیں ہوں گی منڈیاں تو اس کے نقصانات کیا کیا ہوں گے دیکھیں منڈیوں کی کمی تو نہیں ہے منڈیوں میں فیسلیٹیشن کی کمی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ فیسلیٹیشن نہیں دیتے ہیں ان کے لئے چیزیں ان کی پروبلم سلوشن کے لئے ون وینڈو سلوشن وینڈو نہ رہو اور باقی چیزیں نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے اصل میں فیسلیٹیشن کا ہونا اور ان کے لئے مراحات کا ہونا وہ زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اب سبسلیٹریز ہونا اور باقی چیزیں دینا ان کو فیسلیٹیشن دینا ان کو ٹیکس اسٹیشن کا آسانی بنانا ان کے لئے جب وہ لے رہے ہوں تو بینکنگ سسٹم آسان کرنا یہ سارے مائلسٹون ہیں وہ کور کرنے پڑیں گی تب ہی ہم بڑی اچیومنٹ کر پائیں گے تو وہ زیادہ ضروری ہے اور یہ سب ایک ایک کڑی ہیں جتنی چیزیں بن رہی ہیں وہ ایک ایک کڑی ہیں جو آگے جا کے ہمیں ایک خوشگوار ماحول کی طرف ایکانومی کی طرف ہمیں لے گے جائیں گے سر ان مارکیٹوں کا پاکستان کی تجارت پر کیا آثر ہوگا تجارت پر تو دیکھیں مارکیٹ بنیں گی ہے تجارت کے لئے تو دیفنیٹلی جب مارکیٹیں بنیں گی تو تجارت بھی بڑی گی اور اس کا کتنی زیادہ بڑھنے کے مطلب دیکھیں یہ تو میں پہلے بھی کہا ہے کہ اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مراہت کیا دے رہے ہیں صرف بیلڈنگ کا سرکٹس سے کچھ نہیں ہوتا اب سکول ہے آپ اس کی بیلڈنگ تو بنا لیتے ہیں ٹیچر کیسے ہیں اس میں فیسلیٹیشن کیسے ہوگی اس کے ایجوکیشن سسٹم کیا ہوگا تو تب ہی کچھ آپ فیسلیٹیشن کیا ہوگا یہی ہے بیلڈنگ جب تک اس کے اس کے لئے آپ نے فیسلیٹیشن کیا دیئے ہیں سلوشن کون سے دیئے ہیں وہ سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم جا کے اس طرف رہیں اگر مارکیٹ کے لیاز سے بات کر جائیں مگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس طرف یہ مارکیٹے کا صرف ایک ہمیں فائدہ یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کی سوچ یا ڈائیورجن یا ان کے فوکس جو ہے اس طرف ہو گیا پہلے نہیں تاہب ہو گیا ہے وہاں کے لوگ جو محرومی کے شکار ہیں ان کی طرف سے بگ بچوں کو مل رہا ہے تو پاکستان نے جین کمپنی کے ساتھ بلوچستان میں سونے اور چاندی کے زخائر نکالنے کے فیصلے کیے تھے معاہدے ہوئے تھے یہ پروپر اور ان میں نکامی ہوئی تھی اس کے پیچھے کیا وجہات تھی جس کی وجہ سے پاکستان کو جو چھے عرب ڈالر کا نقصان ہوا تھا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں جلد بازی جلد بازی آپ جب کوئی کام کرتا ہے اسٹریٹیجی بنتی اسٹریٹیجی جو ہے اس کی طرف موف کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا اس ٹیم ایٹماسفیر ایسا تھا وہاں پہ کہ آپ یہ اتنی بڑی جو ایک معاہدے وہ کر لیں نہیں تھے ٹھیک ہے وہاں پہ اس ٹیم آلات کیسے تھے ایسے نہیں تھے کہ آپ اتنی بڑے پروڈیٹس کریں کریں اور دوسرا میٹر کرتا ہے تھاک آپ ہیں بلسان میں وہاں پہ دوسرے آگ وہ کربوشن والے واقعات تھا تو دوسرے واقعات ایسے کچھ تھے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں کہ آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس میں مشکلات ہوتا نہیں تو آپ کو پہلے سٹیپ لینا ہی نہیں چاہتا سب سے پہلے جو ہوتی ہے سیفٹی ہوتی ہے آپ کے سیفٹی کی میئرمنٹ کے بغیر آپ کو یہ پروگرام کرنا ہی لانچ نہیں کرنا چاہتا دیکھیں تو یہ ہی جو ڈیسیزنز ہوتی ہیں وہ سب فیکٹرز کو چیک کیا جاتا ہے انہوں نے جو سیکیورٹی چیک تھا وہ ان کی میں کہتے ہیں ناکامی تھی جو دیکھ نہیں پائیں اس کے وجہ سے ناکامی ہوئی ادروائز اگر وہی چیز ابھی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو زیادہ بہتر آہ سر ابھی اس کے بارے میں کیا فیصلہ لیا گیا یہ جو چھے عرب ڈالر کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے امید ہے کہ یہ جرمانہ ختم ہو جائے گا نہیں جو مانا ختم ہو جائے گا لیکن ری لانچ بھی ہو سکتا ہے ری لانچنگ بھی ہے ان کی بات چل رہی ہے وہ ری لانچنگ پہ جا رہے ہیں مگر اب چونکہ جتنے بہتر ماحول فراہم ہو رہے ہیں اس ماحول کے مناسبت سے تو پھر یہ چیزیں بہتر ہوں گی اور مزید چلتی جائیں گی اب ماحول کافی بہتر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ چار پانچ مہینے کے بعد یہ ری لانچ ہونے والا ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ میں شو کی اجازت چاہوں گی انشاءاللہ اسی شو میں کسی نئے ٹاپک پر بات کریں گے تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ